ہم بات کریں گے زفر سپاری کے حوالے سے زفر سپاری کا اصل نام کیا ہے یہ کتے دن جیل میں رہا اور کیوں رہا کہاں کا رہنے والا ہے اور اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا اس کا تعلق کس مافیا گینگ سے ہے آج بات کریں گے ان سب پہ لیکن اس سے پہلے جو اس چینل پر نیو دوست ہیں تو اس کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل نوٹکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو نیو اپ ڈیٹ ملتی رہے جی تو فرینڈز زفر سپاری رولپنڈی بیریئر ٹاؤن کا رہیشی ہے اور اس کا جو اصل نام ہے وہ زفر خان ہے لیکن یہ گولڈ پہننے کی وجہ سے اور سوشل میڈیا میں ویرل ہونے کی وجہ سے دوستوں نے اس کو زفر سپاری کا نام دیا ہے اور وہ اسی زفر سپاری کے نام سے مشہور ہے زفر سپاری یعنی زفر خان حافظ قرآن بھی ہے اور اس نے پانچ سال لگا کے قرآن کو حفظ کیا اور یہ پانچ دن جیل میں بھی رہا جس کی جو اصل سٹوری ہے وہ ایک دوست کو چھڑوانے کے لیے وہاں گئے تھے اور وہاں پہ ایک انسپیکٹر سے بتتمیزی کی جس کی وجہ سے ان کو پانچ دن کے لیے جیل میں رکھا گیا اور وہاں پہ ریکارڈ کے مطابق تقریباً سات ہزار لوگ اس سے ملنے کے لیے وہاں پر آئے اس کا تعلق پشتون قوم سے ہے اور اس کا جو ابائی حلق ہے وہ محمد ایجنسی ہے سفر سپاری تین سو تینس گروپ سے مشہور ہے کیونکہ جب وہ نکلتا ہے گھر سے تو یہ تین سو تینس نمبر کی منفرد گاڑیوں میں نکلتا ہے اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑی گاڑز کی تعداد ہوتی ہے جو بڑی بڑی موشے اور گن سے لوڈڈ ہوتے ہیں یہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ گولڈ پہنے کی وجہ سے مشہور ہے اور لوگ اس کو اس لیے بہت زیادہ جانتے ہیں گولڈ کے ساتھ ساتھ یہ مختلف قسم کے جانور رکھنے کا بھی شوقین ہے اور اس نے اپنے فارم ہاؤس میں ایک منی زو بھی بنا رکھا ہے جس میں اس نے خوفناک قسم کے جانور بھی پال رکھے ہیں زفر سپاری شادی شدہ ہے اور اس کے تین بچے ہیں اس کا سب سے بڑا بیٹا شازین چھ سال کا ہے اگر اس کی کرو بار کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کے کئی پامس ہے اور پراپٹی کا کام بھی کرتا ہے اس کا کہنا ہے کہ اگر میں کپڑے بھی سونے کے پہنوں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا زفر سپاری کے دوستوں کا کہنا ہے کہ زفر سپاری ایک بہت اچھے دل کا مالک انسان ہے یہ غریبوں یتیموں بیواؤں اور مسکنوں کی بہت زیادہ مدد کرتا ہے اور اسی ہی کی وجہ سے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں زفر سپاری سے جب پوچھا گیا کہ اس کے پاس دولت کہاں سے آئی تو اس کے بارے میں اس کا کہنا تھا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ سب منت میرے باپ اور دادا کی ہے اور انہوں کی کمائیوی دولت ہے اور اسی کو میں آگے لے کے چل رہا ہوں تو یہ جو سب کچھ ہے یہ میرے والدین کی طرف سے ہے اور یہ آپ لوگوں کی دعا کا نتیجہ ہے کہ آج میں اس میں اتنا زیادہ کام کر رہا ہوں اور اس سے پھر مزید پیسے بڑھا رہا ہوں ان سے جب سوال کیا گیا کہ مافیا گینگ سے انس کا کیا تعلق ہے تو ان کا کہنا تھا کہ میرا کسی مافیا گینگ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ان سے کوئی ملاقات کی ہے میں اور صرف اور صرف غریب لوگوں کی مذکرت ہوں اور میری ملاقات صرف ان سے ہی ہوتی ہے اگر میری کسی مافیا گینگ سے ملاقات ہوتی تو ایسی باتیں میڈیا سے چھپی نہیں رہ سکتی یہ سب میرے ساتھ اس لئے منسلی کیا جاتا ہے کیونکہ میں بہت زیادہ سونا پہن کے نکلتا ہوں اور ساتھ بہت زیادہ گارڈ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت لوگوں کا کہنا ہے کہ میرا تعلق ان چیز سے ہے لیکن میرا کسی بھی گینگ بارے سے کوئی تعلق نہیں ہے باقی ان سے ایک سوال کیا گیا کہ کبزہ مافیا سے آپ کا کوئی تعلق ہے تو اس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ میرا کسی بھی کبزہ مافیا سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ میں جتنی بھی کر سکتا ہوں تو غریب لوگوں کی مدد کرتا ہوں اور جو بھی غریب لوگ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو میں ان سے ضرور ملتا ہوں بڑے اور چھوٹے جو بھی ہیں مجھے سے اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر اس کام میں شرکت کروں جسے کسی غریب کا بھلا ہو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ